اب حضرات کے سامنے بیقر فرد کرم جلالت علم حضرت علامہ مولانا عبدالعزید صاحب شیخ الحدیث جامعہ شرفیہ مبارک پور جلال آدمگر جو اپنے ارشادہ دیگرامی سے نمازیں گے یہ پہلی شخصیت ہے جو سرزمینِ حرم پر بلا تصویر تشریف لائے ہیں اور یہ فقر کی باب ہے کہ سرکار نے بھلایا اور حضرت تشریف لائے کہانو سرکار کا ہے حکومت ان کی حضرت جامعہ شرفیہ تشریف لائے ہیں اب چند کلمات آپ سنلہ دا فرمائیے آپ دلوک پڑھنے سرکار اللہ واللہ 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 موسیقی موسیقی بیکل اللہ کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں بیکل ہیں زندگی بر بیکل رہے اور یہیں کے لئے بیکل رہے حاضر ہوئے اللہ کے حبیب سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور ان کی مہربانیوں میں مجھے بھی پور مقام ہے یہ وہ جگہ ہے کہ میں شریعی روشنی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ مقام زمین پر چکا ہوگا آسمان پر نہیں ہے اللہ کے حبیب سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے وہ مرتب مرتب علیہ عطا فرمایا ہے وہ منصب قبرہ عطا فرمایا ہے وہ قدم پاک دیا ہے کہ وہ قدم پاک زمین کرتا جائے تو وہ زمین عرش سے افصل ہو جائے بے شکر ایک خلافی مسئلہ ہے آپ یادر کیے گا علماء کے دو گروہ ہیں ایک گروہ کہتا ہے مکہ مکرمہ افضل ہے دوسرا کہتا ہے مدینہ طیبہ افضل ہے دلائل اتنی جگہ پر ہے ایک فقی کی کتاب حنفی مسئلہ پر در مختار نہایت مستلت بڑی معتبر کتاب ہے سعادہ در مختار اس مسئلے کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں یہ خلاف مسئلہ ہے یہ خلافی مسئلہ ہے کچھ علماء کہہ رہے ہیں مکہ مکرمہ افضل ہے کچھ کہہ رہے ہیں مدینہ طیبہ افضل ہے چلے جا رہے ہیں بیان کرتے ہوئے لیکن جس وقت میں مقام مصطفیٰ آتا ہے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام آتا ہے جہاں ہم روزانہ حاضری دیتے ہیں جہاں صلات و سلام عرض کرتے ہیں وہ گمت خضرہ کا جو مقام آتا ہے وہ خواب گاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آتی ہے تو وہ اس کا استثنہ کرتے ہیں ان الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مسئلہ اختلافی ہے یہ بار 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 تو ممکن ہے کہا جا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم افضل ہے بیت اللہ افضل ہے اور یہ افضل ہے وہ افضل ہے منا کی واضی افضل ہیں تو کسے افضل ہیں مدینہ طیبہ کے جنگلوں سے کہا جا سکتا ہے مدینہ طیبہ کے باداروں سے کہا جا سکتا ہے مدینہ طیبہ کے درو دیوار سے تقابل کاندازہ کیا جا سکتا ہے لیکن جو مقام مصطفیٰ آتا ہے اس میں تقابل کی قدر ہی گنجائش نہیں ہے وہ مصطفیٰ ہے ایک خلاف سے وہ مقام جو اللہ کے حبیب کی خواہد باہ ہے جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں اگرچہ وہ زمین ہے لیکن وہ زمین بیت اللہ سے صرف نہیں ہے مقام ابراہیم سے صرف نہیں ہے حضر افضل سے صرف افضل نہیں ہے وہ تو عرص اور کرسی صرف افضل ہے اللہم صلح علیہ سیدنا اللہ علیہ وسلم حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی اس قدر کثیر ہے اس قدر کثیر ہے اس قدر کثیر ہے کہ دو سو ایک تو صرف قصیدہ بردہ شریف میں صاحب قصیدہ بردہ اور دلائل خیرات شریف کے اس حول میں صاحب دلائل خیرات شریف میں سمار کرائے ہیں دو سو ایک نام اس میں ایک نام حضور کا صاحب قدم بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب القدم السلام علیکہ یا صاحب القدم السلام علیکہ یا صاحب القدم خیال ہوتا ہے کہ دو پیر والا کون نہیں ہے جب تک تانگیں نہیں کٹتی ہیں دو پیر ہوتے ہیں کٹنے کے بعد ایک رہ جاتا ہے یا دونوں کر جاتے ہیں لیکن ہزاروں نہیں لاکوں نہیں ساری دنیا میں دو پیر والے آدمی ہیں مگر کون صاحب القدم ہیں صاحب القدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ وہ قدم ہے کہ یہ زمین پر آیا تو اس کو ثرافت ملی آسمان تر پہنچا تو اس کو عظمت ملی پہلے پر دوسرے پر چاوٹے پر پانچ میں پر عرش پر عرش پر قدم پوا تو اب تک جھوم رہا ہے تو جھومتہ رہے گا اور اس کو وہ فخر حاصل ہوا جو کبھی نہ ہوا قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت ہے حضرت شیخ محقق مولانا شاہ عبدالحق محدد زہروی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے زی اوج رتبہ چے پرسی تو ہی نمیدانی زی اوج رتبہ چے پرسی تو ہی نمیدانی کہ زیر پار حبیب اس تعرش ہے ربانی اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے علیہ کو مجھ سے پوچھتا ہے کیا تجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ عرش مجید جس کو عرش عظیم فرمایا گیا ہے عرش کریم فرمایا گیا ہے ساری کائنات سے اوپر ہے وہ وہ تحت قدم ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیر پار حبیب اس تعرش ربانی پار مبارک کے نیچے ہے یہ مرتبہ ہے قدم پاک کا کہ وہ اوپر ہے عرش مجید کے یہ مت خیال کیجئے گا ہرگز ہرگز یہ مطلب شیر کا کبھی مت سمجھئے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں شیخ کہ جب حضور عرش مجید میں اس وقت راج مقدس میں جب حضور تشریف لے گئے عرش مجید پر کب اوپر تھا قدم اور نیچے آئے تو قدم پاک نیچے آگیا یہ مطلب ہے یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے بھئی یہ مرتبے کی بلندی بیان کر رہے ہیں یہ عوج روتبہ چی پرسی اتنی نمی داری مرتبے کی بلندی کو بیان کر رہے ہیں شیخ حضور کے بلندی مرتبے کی تو مجھ سے پوچھتا ہے تو مرتبے میں جب حضور کا قدم پاک نیچا ہے عرش مجید سے تو حضور کہیں بھی ہو یہاں صدر حرجاء کے نشیر نے صدر اشتر ہے یہاں وہ ایک چٹائی پر بیٹھے ہیں وہ چٹائی بلا شبہ اس وقت میں عرش مجید سے افضل ہے وہ خاک پر تشریف فرما ہے یہ خاک بلا شبہ اس وقت میں عرش مجید سے افضل ہے اگر عرش سے پوچھے کوئی کہ عرش تُو عرش رہنا چاہتا ہے کہ تُو فرش بننا چاہتا ہے بر شرط ہے کہ تُس پر تشریف فرما ہو جناب محمد و حضور تو اللہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم تو عرش کہے گا کہ میں بجائے عرش کے فرش ہونا مانتا ہوں مجید کرتا ہوں میرے اوپر تشریف رکھیں جناب محمد و حضور حضورDr managers مجید کرتاください مجید فرش حضور PV جو انہوں نے مجید کرتا ہے حضور علیہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میراج کیا ہے انہوں نے جب آئے اور دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لاؤ محبوب کو اور محبوب فابر نازم ہے تو کیا کیا ہے جبریل سب ہی جانتے ہیں جو جبریل علیہ السلام نے کیا ہے جبریل علیہ السلام نے یہ کیا ہے کہ اپنی پیشانی کو پائے اقدس سے ملا ہے اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول کا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم پاک سے اپنی پیشانی کو ملا ہے حضرت جبیل علیہ السلام نے تو حضرت جبیل علیہ السلام نے اس محراج میں یہ سبق دیا ہے کہ تیری محراج محمد تو ہے قرب معبود تیری محراج محمد تو ہے قرب معبود اور میری محراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم پاک تب جس کی رسائی ہو جائے اس کی محراج ہو جائے اللہ کے حبیب کی محراج تو قرب معبود ہے یہ سب ان مقامات کی معراج جہاں جہاں پر وہ تشریف لے گئے ہیں براغ پر سوار ہوئے براغ کی معراج ہو گئی بیت المقدس تشریف لے گئے بیت المقدس کی معراج ہو گئی آسمان اول پر گئے اس کی معراج ہو گئی دوم پر تشریف لے گئے اس کی معراج ہو گئی جس سے ملاقات تھی اس کی معراج ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو وہی ہے کہ جبریل بتا رہے ہیں کہ تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود اور میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم کر رہا جاؤں سبھی جانتے ہیں کہ آن کے پیر سے لے کر کے اور جتنے بھی عزاں ہیں سب میں سری افضل ہیں سر افضل ہے سر افضل اور عزا ہے اسی لیے سریعی عرف بھی ہے اور یہ بھی عرف ہے سر بول کر کے پورا آدمی مراد لیا جاتا ہے اس لیے کہ سر مدار زندگی ہے اگر سر نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے سر کار دیا جائے ختم ہو جائے گا ہاتھ کار دینے سے زندہ رہتا ہے پیر کار دینے سے زندہ رہتا ہے اور عزا کار دینے سے زندہ رہتا ہے لیکن سر کار دینے سے زندہ نہیں رہتا ہے تو سر افضل العزا ہے تو سر مرا ہے قدم پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل نے یہ بتا رہے ہیں کہ جبریل کا مقام جب ختم ہو جاتا ہے قدم پاک سو ہوتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ارض مقدس ہے مدین فیبہ کی وہ پاک گلیے ہیں مدین فیبہ کی وہ پاک زمین ہیں مدین فیبہ وہ مقام ہے کہ یہاں پر پرمجگار عالم کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور یہی سے چھیٹا پڑ جاتا ہے دائیں تربی بائیں تربی ادھر ادھر سارے عالم کو یہی سے حیظ ملتا ہے رحمت بڑھتی ہے اور بڑا بڑھتا ہے رحمت للعالمین جرام محمد و رسولتا اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کا مقام وہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان سے جہان ہے حضرت بیکل نے اسی سے شروع کیا تھا کہ یہ بزم مصطفیٰ ہے من پر تاؤں کہ یہ بزم مصطفیٰ ہے ارے ساری کائنات بزم مصطفیٰ ہے اوپر بھی بزم مصطفیٰ ہے لیچے بھی بزم مصطفیٰ ہے تھا کیا کچھ نہ تھا جب پروردگار عالم نے اپنی ربوبیت کا اور اپنی آدریت کا اپنی معرفت کا اظہار فرمایا تو اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا یا جابر ان اللہ خلاق نور نبی کا قبل نشیائے من نور یا جابر پروردگار عالم نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے ساری کانات سے پہلے پیدا فرمایا ہے اور پھر اسی نور سے ساری موجودات بخشا ہے آزم علیہ السلام کو وجود ملا اور روح تن میں داخل ہوئی آنکھ کھولی دیکھا عرش مجید کی پیشانی پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت کی ضرندر کی اس کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کھلکیوں کے طرف دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرشتوں بھی طلب نظر کی تو پیشانی پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد عرض کر دیا یا ظامن محمد اشادی الہی ہوا اور یہ آدم ان کو پوچھتے ہو ان کا کیا پوچھنا ہے پوچھتے ہو تو لو سنو یا آدمو لولا محمد لما خلقتکا ولا اغضا ولا سما اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں نہ تمہتہ جا کرتا نہ زمین بناتا نہ آخمان بناتا اسی لئے حضرت شیف فرماتے ہیں دروسی پڑھ لیے فرماتے ہیں مقصود ذات اوست مقصود ذات اوست دگر جملگی تو فیل مقصود ذات اوست دگر جملگی تو فیل منظور نور اوست دگر جملگی ظلام ساری کائنات میں نیچے سن پر تک اللہ کا مقصود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے باقی سب تفیلی ہیں انہیں کے تفیل میں پیدا کیے گئے ہیں انہیں کے صدقے میں وجود بخشا گیا ہے تو یہ وہ مقام ہے کہ جو کیا کہا جائے داروس سلطنت ہے جراب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب سلطنت فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ طیبہ میں سلطنت فرما رہے ہیں میں تو زبان سے کہہ رہا ہوں آپ مجھے کیا بتایا جائے میں بہت ہی کننگار آدمی ہوں لیکن جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے ہیں سلطنت ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشبو کہ جو آج سے پہنے چودہ سو برس گلیوں میں ہر دماغ سونتا تھا آج بھی دماغ والے سونگ رہے ہیں وہی گلیوں میں وہی سڑکوں میں اور وہی محلوں کے گلی کوچوں میں آج بھی سونگ رہے ہیں اس لیے کہ مدار جو نبو شریف میں میں کوئی بات بلا حوالے کے نہیں کہتا ہوں اس لیے کہ میں بہت ذمہ دار آدمی ہوں میں نے یہ کہا کہ آج وہی خوشبو جو پونے چودے سو برس پہنے ہر دماغ سونتا تھا اور تلاش کرنے والے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہی ہوتی تھی حضور ادھر سے تشریف لے گئے ہیں بوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرماتی تھی جب گزر کے تھے تو راستے مہگ جاتے تھے سلکیں بس جاتی تھیں راستوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو سے راستہ مہی جاتا تھا قلاش کرنے والا وہ قلاش کرنے والا کہا جو حضور ادھر کو تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت میں تو ہر دماغ سونتا تھا لیکن اس وقت یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خوشبو نہیں ہے نہیں ہے ہے لیکن آج اس کے سوننے کے لئے محبان محمد رسول الرح صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ چاہیے حضرت تشریف فرماتے ہیں مدارج نبو شریف نے وہ بدان کی حنوز ارد ترو دیواری مدینے سیبا رواے فاہ سخت کہ محبان بسامے محبت می مویدنی بدان فرما رہے ہیں بدان کا تعلق پلدسہ ہوتا ہے ہمیں جب اس تاج میں میزان پڑھائی تھی تو اس میں بدان ہے تو انہوں نے بتایا جیکھو بشنوں نہیں کہا بشنوں کی معنی سنوں کے ہیں سننے کا تعلق کان سے ہوتا ہے کان کی بات کا عالم یہ ہے کہ اس کان سے سنیں اس کو اتار دیا ختموں میں بات بزاست تعلق قیم سے ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھو یہ یقینہ رکھو یہ اعتقاب رکھو کہ آج بھی وہی خوشبو مدینہ طریبہ کے درو دیوال سے آ رہی ہے فرق اتنا ہے کہ اس وقت ہر جمع سورتا تھا آج محبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورتے ہیں اس خوشبو میں اس پر غور کیا تو میں نے سمجھا نہیں بلکہ مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت شیخ میں ضرور سنگی ہے وہ خوشبو بتا رہے ہیں ان کو بھی کہ دیکھو ترہ عسقی کی ساسنی پیدا کرو قلب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی چکے تو محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگاؤں لو لگاؤں لو لگاؤں لگاؤں تو پھر تمہارا جماع کھل جائے گا میدے سے آگ کھل جاتی ہماری آنکھیں تو بن جائے بھائی لیکن جن کی آنکھیں کھلی ہیں ان کا یہ عالم ہے کہیں دیتے غوثِ پا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظرتو الہ بلاد اللہ جمعن کخردلت علیہ حکمیت تسالی میں نے اللہ کے تمام شہروں کی طرف دیکھا تمام کیوں کہہ دیا تمام کا لفظ تو بھی نہیں ہے اس میں جو میں نے مپرانش نظرتو الہ بلاد اللہ جمعن کخردلت علیہ حکمیت تسالی تو میں ترجمہ صحیح کر رہا ہوں اس لیے کہ جمع کی اضافت استقراب کا افادہ کرتی ہے بلاد اللہ ہے بلاد بلد کی جمع ہے اور جمع کی اضافت ہو رہی ہے اللہ کی طرف تو اللہ کے جتنے شہر ہیں سب کو میں نے دیکھا تو ایسا پایا کہ جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی کو پر رکھا ہوا ہے یہ نظر والے دیکھتے ہیں یہاں کھل گئی ہے یہی مدینہ طیبہ ہے یہی مسجد نبی ہے یہی منبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھ لے منبر رسول سے آج بھی وہ ہے پوچھ لے اس سے اور پوچھو علم والوں سے کہ یہی منبر رسول پر حضرت فاروق عزیز اللہ تعالیٰ جمع کے خطبے میں کیا کہا تھا کیا یہ نہیں کہا تھا کہ یا ساریتو الجبل 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 کہا تھا بلا شبہ کہا تھا منبر رسول پر کھڑو کر کے وہ خطبہ دے رہے تھے اور خطبے میں انہوں نے یہ فرمایا یا ساریتو الجبل 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 لوگوں نے تاریخ و نوٹ وقت نوٹ کیا اور جب حضرت فاروق عزیز اللہ علیہ وسلم سے واپس آئے فاتحانہ شان سے تو انہوں نے اسے دیاد کیا کہ فلا وقت فلا تاریخ حضرت عمر میں تم نے پکارا تھا کہ تم نے وہ آواز سنی تھی تو وہ نے کہا واہ یہ پوچھو آواز سنی تھی اسی آواز کا صدقہ ہے کہ ہم کامیاب ہوئے وانہ ہم تو ایسے پیس دیئے گئے تھے جیسے سکتی کے دونوں پاس مغلہ پستا ہے کیا بات تھی تو بات یہ تھی کہ پہاڑ ہمارے پست پر تھا اس میں سے جگ ہو رہی تھی اس کا لشکر ہمارے سامنے تھا ہم بے خبر تھے پہاڑ سے کہ پہاڑ سپڑھا کی ٹھکانہ آئے پست پناہی کر رہا ہے پہاڑ ہم سامنے کی طرح متوجہ تھے میرے کان میں آواز آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ عمر پکار رہے ہیں تو انہیں خونوں نبی لشکر کے دو دشتے کیے ایک کو ادھر رکھا اور ایک کو ادھر متوجہ کیا تو ادھر کا لشکر فحال سے حملہ کرنا ہی چاہتا تھا جی تو اللہ تعالی نے جنہوں لشکروں کو فتح دی کہاں ہیں وہاں وہی پوچھو 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 آباز میں میں پہلے اس روایت کے الفاظ سنا جاتا ہوں خمس نیت فراسک آیا ہے خمس نیت فراسک مدینہ طعبہ سے ملک نحابنج کا فاصلہ بائن سو فرسک ہے ایک فرسک تین میل کا ہوتا ہے پندر سمیل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آنکھ سے دیکھا ہے جو آنکھ اللہ کے حبیب نے کھوز دی ہے حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نور عطا فرمارا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کھلی ہوئی آنکھ سے پندر سمیل پر انہوں نے دیکھا ہے اور میں یہ سمجھا ہوں اس روایت سے کہ یہ بات نہیں ہے کہ پندر سمیل تک تو دیکھ سکتے ہیں اور سونوں سو میل تک نہیں دیکھ سکتے اور دو ہزار میل تک نہیں دیکھ سکتے نہیں یہ تو واقعہ ہے پندر سو میل کا جب آہ کھلی ہے اور اس آہ کے لئے نہ دیوار حاجب ہے نہ پہال حاجب ہے نہ درکت حاجب ہے کوئی چیز حاجب نہیں ہے تو وہ پندر سو میل ہے یا پندر ہزار میل ہو وہ تو کھلی ہو یہاں تھا یہ عالم ہے اور رفعہ کا جو عارض باللہ ہے جو ولی کامل ہے اللہ نے جسے عرفان کی دونستہ فرازہ ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے اور کوئی پاک میں کالے تچھر پر کالا مچھا بیٹھا ہے وہ اس کی نظر کے سامنے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مچھا تو یہ آنکھ وہ آنکھ ہے کہ جو کھل جاتی ہے تو یہ ہے تو جس طرح سے کہ آنکھ کھل کر کے سب کچھ دیکھتی ہے جب آنکھ کھل کر کے سب کچھ سونگتا یہ بات ہے کہ مجیند طیبہ کی گلیے اب بھی وہ فیور اور برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر پقسیم کر رہی ہے اور یہ خیل جاری ہے محمد رسول اللہ جروازہ بند نہیں ہوا ہے حrise جاری ہے ج آنکھUR میری کون کہہ سکتا ہے کہ صرف صدیق کو صداقت دے دی اور فاروق کو عزارت دے دی اور اس بان کو غنی کر دیا اور بلائے کائنات کو بلائیٰ دے دی تو دروازہ بند کر لیا نہیں وہ رحمت ل العالمین ہے اور رحمت العالمین قیمت تک کے لئے عبد العباد تک کے لئے وہ دروازہ بند نہیں ہے فرق اتنا ہے اگر وہ صحیح پڑھئے گا مہد اچھا کہا ہے حقیقت کہیے بالکل وہ کہتا ہے تیرے میں کے دے میں کمی ہے کیا تیرے میں کے دے میں کمی ہے کیا جو کمی ہے ذوقِ طلب میں اب آپ حضرات کے سامنے بیقرِ فیضو کرم جلالت العلم حضرتِ علامہ مولانا عبدالعزید صاحب شیخ الحدیث جامعہ شرفیہ مبارک پور جلال آدم گر جو اپنے ارشادہ دیگرامی سے نوازیں گے ہم کو یہ پہلی شخصیت ہے جو ترزمینِ حرم پر بلا تصویر تشریف لائے